اسلام علیکم ویئرز میں ہوں سمینہ اور آئیں ہوں نئی ویڈیو میں نئی ریمڈی کے ساتھ تو آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سیفران اس کو اردو میں زافران بھی کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو کیسر کہتے ہیں کیسر دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے ایک تو اس کو آپ سادے پانی میں یا ارکے گلاب میں یا پھر گلیسرین میں یا پھر آپ اس کو دودھ میں اس کے چند پیس آپ صرف جتنے کہ آپ سمجھ لیں کہ میری اس ہتھیلی پہ میں نے رکھے ہیں اتنے سے آپ لے کہ اس کو آپ دس منٹ کے لیے ڈپ کر لیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کسی بھی ایک چیز میں اور پھر دس منٹ بعد آپ اس کو فیس پہ اپلائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو آپ بے شک رات پوری رات چھوڑ دیں صبح فیس واش کر لیں یا آپ آدھے گھنڈے کے بعد فیس واش کر لیں یہ آپ کی سکن کو لائٹننگ کی طرف اور وائٹننگ کی طرف لے کر جاتا ہے دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے آپ اس کو اس طرح استعمال کریں گے کہ اتنی سے ہی آپ نے پیس جو ہیں ان کو آپ نے مسل لینا ہے اس کو آپ نے پاودر کی شکل میں بنا لینا ہے پاودر کی شکل میں جب یہ بن جائے گا تو پھر آپ نے اس کو ایک گلاس دودھ میں مکس کرنا ہے اور وہ دودھ آپ نے پی لینا ہے چند دن دودھ پینے کی وجہ سے اگر آپ اس کو دودھ میں مکس کر کے پیتے ہیں تو آپ کی فل باڈی وائٹننگ کی طرف چلی جائے گی تو چلیے پہلے میں اس کو دودھ میں مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ایک لاز دودھ لیا ہے اور اس کو اس میں ڈال دیا ہے اب دیکھیں میں نے اس کے چند ہی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہوں گے کہ یہ ڈالی ہیں اس کے پیسز اور یہ ییلو کلر کا ہونا شروع ہو گیا ہے دودھ کا کلر چینج ہو رہا ہے اب وہ دے سکتے ہیں کہ وائٹ کی طرف یہ ییلوش کی طرف چاہ رہا ہے آپ نے اس کو پانچ منٹ تک مکس کرتے رہنا ہے پھر آپ اسے پی لیں ضروری نہیں ہے کہ دودھ گرم ہو یا تھنڈا آپ نیم گرم دودھ میں بھی پی سکتے ہیں اور تھنڈے دودھ میں بھی پی سکتے ہیں تو اب میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے سکن پہ کیسے اپلائی کرنا ہے جتنا ہم نے دودھ میں ڈالا تھا اتنی ہی آپ نے اس کی ڈنڈیاں لے لینی ہیں اور ان کو آپ نے اپنی ہتھیلی پر اچھی طرح مسل لینا ہے میں نے بھی ان کو مسل دیا ہے اب میں اس کو کٹوری میں ڈالوں گے آپ اس کو ایلو ویرا میں بھی مکس کر سکتی ہیں سمپل راو ملک میں بھی مکس کر سکتی ہیں یا آپ اس کو گلیسرین میں بھی مکس کر سکتی ہیں میرے پاس گلیسرین ہے تو میں اس میں آدھا چمچ گلیسرین ڈالوں گی اور اس کو اچھی سے مکس کروں گی آپ اس کو پانچ منٹ تک مکس کریں دیکھیں میں نے ابھی اس کو مکس کرنا شروع ہی کیا ہے اور اس کا کلر چین ہونا شروع ہو گیا ہے آپ اس کو کسی بھی نائٹ کریم میں مکس کر کے بھی یوز کر سکتی ہیں اگر آپ اس کے بہتر زلٹ چاہتی ہیں تو کوئی بھی کریم لے لیں فیرن لولی لے لیں گالنیر کی لے لیں کسی بھی کریم میں آپ اس کو مکس کر لیں اور رات کو اپلائی کریں صبح آپ کو اس سے واضح فرق محسوس ہوگا کہ آپ کی سکن ٹون کتنی لائٹ ہو چکی ہے بہت سی پرابلمز کا جو حل ہے وہ اس ایک چیز میں ہے آپ خود حیران لے جائیں گے کہ یہ چھوٹی سی چیز آپ کے لیے کتنے فائدے رکھتی ہے تو میں نے اسے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ منٹ لگتار مکس کرنے سے اس نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ اس کو کیسے اپلائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ یہ ییلو کلر کا آپ کو لگ رہا ہوگا تو اسی طرح آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے اور پوری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ اس کو سیمپل ایسے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی بھی کریم میں مکس کر کے اسے آپ لگائیں یہ آپ کو وائٹننگ کی طرف لے کر جائے گا دودھ میں پینے سے آپ کی فل باڈی وائٹننگ کی طرف جائے گی اور سکن پر لگانے سے اگر آپ فیس پر لگاتے ہیں تو آپ کا فیس بہت ہی اچھے سے گلو کرے گا اور اس پر رنکلز فریکلز اگر کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں تو یہ سب کو ختم کرے گا تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ریمڈی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیں اجازت دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنسکے اللہ حافظ